بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہ آپ کے بھی گھر میں اس طرح سے کارپیٹ لگا ہوا ہے بچھا ہوا ہے اور اسے نکال کر دھونے میں بہت تکلیف ہوتی ہیں جگہ بھی نہیں ہوتی ہیں اور ڈرائی کلین میں دیتے ہیں تو بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو گھر میں بہت آسانی سے اسے ساف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اور یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا میرا کارپیٹ ہے اسے گلیچہ کہہ لے یا کالین کہہ لے کہنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ موٹا سا جو کارپیٹ ہوتا ہے جو گھر میں بچھا ہوا ہوتا ہے بس وہی ہے اور یہ تقریباً پانچ چھ مہینی سے اسی طرح سے بچھا ہوا ہے اس کارپیٹ کو ہم ہفتے میں دو دفع جھٹک کر پھر سے بچھا دیتے ہیں ابھی تک ہم نے اس کی پروپر ڈرائی کلین نہیں کروائی ہے ڈرائی کلین کیلئے بہت زیادہ پیسے مانگتے ہیں تو آج میں اسے بہت آسانی سے آپ کو ڈرائی کلین گھر میں کیسے کرتے ہیں نہ اسے آپ کو مشین میں دھونا ہے نہ ہاتھوں سے دھونا ہے اور نہ ہی اسے دھوپ میں سکھانا ہے اس کے باوجود دیکھئے کتنا زیادہ ساف سترا اور خوشبودار دھول کر تنیار ہو جائے گا تو آپ دیکھیں اس کی تکیز کتنی موٹی سی ہے تو میں نے اسے ہاف میں فولڈ کر لیا ہے آدھا فولڈ کر لیا ہے اور آدھا میں نے اس طرح سے کر کے بیٹ پر اپنی بچھا دیا ہے تاکہ میں اس کی اچھے سے صفائی کر سکو اسے صفائی کرنی کے لیے میں نے لیا ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا لینا ہے جو ہم کھارے میں پکوڑے وغیرہ میں ڈالتے ہیں بس وہی بیکنگ سوڈا آپ نے لینا ہے اور بیکنگ سوڈا تقریباً یہ پورے کالین کو ساف کرنی کے لیے ہاف کپ آپ کو لگ جائے گا اور اس کارپیٹ کو ساف کرنے کے لیے میں اس طرح کا کاتھا یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو برش بھی یوز کر سکتے ہیں جس برش سے ہم کپریت ہوتے ہیں وہ برش بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ کاتھا رکھا ہوا تھا تو میں اس کاتھے کو یوز کر رہی ہوں بیکنگ سوڈا کو دیکھیں میں نے چاروں سائٹ سے چھڑک دیا ہے کارپیٹ پر پورا اپنے اس طرح سے چھڑک دینا ہے اور اس کے بعد جو کھاتھا یا جو برش سے آپ اسے صاف کر رہے ہیں اس طرح سے اسے لگڑنا شروع کر دینا ہے دیکھیں ابھی تک ہم نے کوئی پانی کا استعمال نہیں کیا ہے کوئی ڈیٹیجن پاوڈر کا استعمال نہیں کیا ہے جس سے بھی آپ کپڑے واش کرتے ہیں دھوتے ہیں گھر میں کوئی پاوڈر ہم نے یہاں پر ایڈ نہیں کیا ہے ہم نے صرف یہاں پر بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اور اس سے ہم کلین کر رہے ہیں بیکنگ سوڈا میل کو بہت اچھے سے کٹ کر کے نکالتا ہے بیکنگ سوڈا میل کو نکالنے میں بہت زیادہ کام کرتا ہے بس بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے اور آپ نے بس اس طرح سے رگڑنا شروع کر دینا ہے تو میں یہ ایک سائٹ سے کر رہی ہوں یہ دیکھیں ابھی میں نے آدھا ہی کیا ہے اور یہ کاتھے کی شکل دیکھیں آپ کتی چینج ہو گئی ہے سارا میں نے اس کاتھے میں آ چکا ہے بس جہاں جہاں میں نے بیکنگ سوڈا ڈالا ہے وہاں وہاں بس میں اسے اس طرح سے رگڑ دی جاؤں گی اچھے سے آپ نے رگڑنا ہے کافی سارا کام تو یہ بیکنگ سوڈا ہی کر دے گا ہمارا لیکن اس کے آگے کا پروسیس بھی ہم نے کرنا ہے جس سے ہمارے کارپیٹ میں بہت اچھی خوشبو بھی آئے گی اور ہمارا کارپیٹ اور زیادہ ساف ہو جائے گا تو بس اس طرح سے میں کرتی جاؤں گی کرتی جاؤں گی آپ نے بھی اسی طرح سے کرتے جانا ہے اس طرح سے کارپیٹ ساف کرنے سے کیا ہوگا آپ کو زیادہ محنت نہیں لگی گی اور 10 سے 15 منٹ کے اندر آپ کا یہ کارپیٹ ایک دم ساف ہو جائے گا اور یہ دیکھیں کتا زیادہ محل نکل گیا ہے اس کاتھے کے اندر اب یہ دیکھیں جو نیچلا حصہ تھا یہ جو بیٹ کے پاس میرے نیچلا والا حصہ تو میں اسے اوپر کر کے اس پر پھر سے تھوڑا سا بیکنگ سوڑا ڈالوں گی اور یہاں پر بھی اچھے سے رگڑ رگڑ کر اسے ساف کروں گی دیکھیں اس طرح سے دھونے سے آپ کو دوپ میں سکھانے کی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو کوئی جگہ کی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ اتنا بڑا کالین ہے اسے دھونے کے لیے جگہ بھی چاہیے خوب سارا پانی بھی چاہیے تو ان ساری چیزوں سے بچت ہو جائے گی اگر آپ اتنا بڑا سائز کا کارپیٹ ساف کرنے کے لیے ڈرائی کلین میں دیں گے نا تو کتنا زیادہ پیسے مانگیں گے اور کتنے کم پیسوں میں ہمارے گھر میں یہ کارپیٹ دھول کے تیار ہو جائے گا ساف ہو جائے گا بہت اچھے سے تو دیکھیں میں نے کارپیٹ کو ایک سائیڈ سے بہت اچھے سے رگڑ لیا ہے اب میں اسے پورا کمپلیٹ کروں گی اور اس کے بعد اس کا سائیڈ چینج کروں گی تو یہاں پر دیکھیں میں نے نیم گرم پانی لیا ہے اور یہاں پر میں نے وینیگر ایٹ کیا وائٹ سیرکہ میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے اور یہاں پر میں شیمپو ڈال رہی ہوں تھوڑا سا شیمپو ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے اور یہاں پر میں نے نہ ڈال دیا ہے کمفرٹ کمفرٹ ڈالنا ہے کمفرٹ سے نا خوشبو بہت اچھی آئے گی اور ہم نے یہاں پر شیمپو کے بھی کچھ قطرے ایڈ کر دی ہے اور شیمپو اور کمفرٹ جب ملیں گے نا ساتھ میں تو دگنی خوشبو ہو جائے گی اس پانی کے اندر تو بس یہ دیکھیں میں پانی کو نا اچھے سے مکس کر لوں گی اور ایک کپڑا لے لوں گی کوئی بھی لائٹ کرل کا کپڑا لے لیں جو بھی آپ کے پاس کپڑا ہے آپ وہ لے لیں میں نے یہاں پر وائٹ کپڑے کا استعمال کیا ہے تاکہ آپ کو اس کا مہل اچھے سے نظر آئے کہ یہ کیس طریقے سے ساف ہو رہا ہے اب اس کپڑے کو ہے نا میں نے پانی میں اچھے سے بھیگو لیا ہے اور ہے نا یہ ایک لیڈ لے لی ہے کسی بھی ہنڈی کا ڈھکن آپ لے لے اور میں نے اس طریقے کی لیڈ لی ہے اس طریقے کا ڈھکن لیا ہے کیونکہ یہ نا ہینڈل کرنے میں بہت آسانی ہوتی کیونکہ یہ اسے پکڑنا بہت آسان ہوتا ہے تو بس اس طرح سے کور کر لیں اس طرح سے ہاتھوں سے پکڑ لینا ہے پیچھے سائٹ سے جہاں پر اس کا پکڑنے کا ہینڈل ہوتا ہے اور بس اس طرح سے رگڑنا شروع کر دے سارے کالین پہ نا بس آپ نے اسی طرح رگڑنا ہے اب آپ کے پاس بڑی سے بڑا کارپیٹ بھی ہوگا نا تو آپ اس طریقے سے صاف کر سکتے ہیں اور اس کا میل دیکھیں نکلنا شروع ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی کہ اس میں کتنا زیادہ کوئی میل نکلا تھا کیونکہ ہم اسے جب سے لے کر آئے ہیں نا تب سے ہم نے اسے ڈرائی کلین نہیں کیا اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی کلیننگ کی تھی بس اسے ہم ہفتے میں دو مرتبہ جھٹک کر واپس سے بچھا دیتے تھے اور اسے بلکل نہیں کر رہے تھے تو تقریباً پانس سے چھے مہنے سے یہ اسی طرح سے بچھا ہوا ہے تو بس یہ دیکھیں میں اسے نا کلین کرتی جاؤں گی اور یہ دیکھیں اس کی گندگی کیسے نکلتی جاری ہے دیکھیں میل کتنا آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا ویڈیو کو آپ نے پورا وانچ کرنا ہے آخر تک دیکھنا ہے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کتنا زیادہ میل نکل کر آیا تھا اور یہ کتنا زیادہ کلین ہو چکا تھا یہ میرا کارپیٹ اتنا زیادہ کوئی کلین ہو چکا تھا اتنی کوئی خوشی ہو رہی تھی دیکھ کر بڑا مزا آ رہا تھا اور آپ لوگیں نا ویڈیو کو دیکھتے تو ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرے بینا ہی چلے جاتے ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے اور ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کوئیشن کرنا ہوگا تو مجھے نیچی کومنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوست سکتے ہیں میں آپ کے کومنٹ کا جواب ضرور دوں گی تو یہ دیکھیں میں نے فٹا فٹ سے اکالین کو اپنے ساف کر لیا ہے یہ کارپیٹ میں نے اچھے سے ساف کر لیا ہے آپ کو تو پتائیے نا کارپیٹ کتنا زیادہ ہیوی ہوتا ہے وزن میں کتنا زیادہ ہوتا ہے اسے ہنگل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو بس دیکھیں میں نے ایک سائٹ سے ابھی اسے ساف کر لیا ہے اب میں اس کی سائٹ ٹینج کروں گی اور سائٹ ٹینج کر کے دوسرے سائٹ سے بھی اسے ساف کروں گی تو یہ دیکھیں کتنا گندہ کوئی نکلا ہے اس کا کپڑا چیک کرے آپ جب میں نے کپڑا لیا تھا تو کتنا کوئی ساف سترا کپڑا تھا اور یہ کپڑا دیکھیں کتنا گندہ ہو چکا ہے تو اب یہ کپڑے کو میں اسی پانی میں چھوڑ دوں گی جب تک میں اسے پلٹ لیتی ہوں پلٹنے کے بعد پھر سے میں اسے کلین کرنا شروع کر دوں گی بیکنگ سوڈا ڈالوں گی اور بیکنگ سوڈا ڈالنے کے بعد پھر اسے میں کاتھے سے اچھے سے ساف کروں گی اور اس کے بعد پھر میں واپس سے کپڑے سے اسے ساف کروں گی تو بس آپ نے بھی اسی طرح سے کرتے جانا ہے اس طرح سے چاہے تو آپ اپنے سوفی کو بھی ساف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کاتھے کے حالت کتنی چینج ہو چکی ہے ڈسٹ ہے نا اس پر نظر آ رہا تھا کہ کتنا زیادہ کوئی ڈسٹ نکلا ہے تو بس کپڑے کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور پھر سے ساری چیزیں میں نے پانی میں ڈال دی ہے اور اب میں یہاں پر دیکھیں پھر سے ڈکن میں اسے کپڑے کو لپٹ لوں گی تو جس سائٹ سے ہم نے پہلے پہنچا تھا اس کو میں اندر ڈال دوں گی اور اندر والی سائٹ کو میں باہر رکھوں گی اور پھر اسے کلین کروں گی اس کے بعد دیکھیں گا آپ کی کتنا زیادہ گندگی نکل کر آتی ہے تو یہ دیکھیں فڈا فڈ سے میں اسے صاف کروں گی اور فڈا فڈ سے صاف کرنے کے بعد آپ کو اس کا فائنل ریزل بھی دکھاؤں گی کہ کتنا زبدست آیا تھا اچھا آپ کو پتا ہے اسے اس طرح سے صاف کرنے سے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی تھی پورا گھر مہک رہا تھا کیونکہ کارپیٹ کا سائز اچھا خاصا بڑا تھا اسی لئے کارپیٹ میں سے خوشبو بھی کافی زیادہ آ رہی تھی اور کافی لانگ ٹائم رہی ہے خوشبو اور پوری گھر میرا خوشبو سے مہک رہا تھا تو بس یہ دیکھیں میں نے کافی اچھے سہینہ اس کارپیٹ کو صاف کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا فائنل دیکھیں کتنا زبدست یہ صاف ہوا ہوگا کیونکہ گندگی دیکھیں کتنی زیادہ آئی ہے کپڑے کے اندر اتنی زیادہ کوئی گندگی نکل کر آئی تھی یہ دیکھیں کتنی گندگی اور صاف ہونے کے بعد کارپیٹ اتنا زبدست لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے ابھی اسے خرید کر لکھ رہا ہے جو اس کی بارڈرز تھی یہ اتنی گندی ہو چکی تھی یہ جو وائٹ وائٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کارپیٹ پہ سارا گندہ ہو چکا تھا لیکن اس کپڑے نے پورا کوئی صاف کر کے اسے نکال دیا ہے اور یہ دیکھیں ہماری کارپیٹ کی فائنل لک کتنی زبدست ہے اسے اچھے سے میں نے نظر صاف کر کے پھر سے بچھا دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کارپیٹ کو کلین کرنے کے بعد کارپیٹ میں کتنی اچھی شائن سی آ چکی ہے اور کارپیٹ ایک دم ترو تازہ ہو چکا ہے تو بس آپ بھی اس ٹپس اور ٹریک کو ضرور فالو کریے گا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹپس اور ٹریک فالو کرنے سے ہمارے پیسوں کی بہت زیادہ بچھت ہو جاتی ہے اور چیزیں بھی آسانی سے ہو جاتی ہیں گھر کے اندر تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جندی سے سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم